بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین جنون یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اس دنیا میں آپ، میں، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم سب کے کچھ خواب ہیں جنہیں ہم پورا کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ناکام نہیں رہنا چاہتا لیکن کامیابی ہر کسی کو نہیں ملتی اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر زندگی میں بہت سے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک عوصد درجے کی یا ایوریج زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں وہ کامیابی کی سیڑیاں نہیں چڑ پاتے؟ آئیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی سنتے ہیں ایک مرتبہ ایک کالج پروفیسر جنگلی حیات پر تحقیق کرنے کے لیے اپنے کچھ شاگردوں کے ہمرا جنگل میں چند دن گزارنے کے لیے چلا گیا واپسی پر وہ لوگ رستہ بھٹک گئے اور ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا وہاں چلتے چلتے انہیں ایک کھیت نظر آیا جو کافی بڑا تھا لیکن اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کھیت کا مالک اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا کھیت کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا پروفیسر اور تمام طالب علموں کو پیاس لگی تھی تو وہ پانی پینے کے لیے اس گھر کی طرف چل پڑے گھر کا دروازہ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کھولا اس کے ساتھ دو تین بچے بھی باہر نکل آئے بچوں نے انتہائی پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے مکان اور گھر والوں کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں پانی پینے کے دوران پروفیسر نے پوچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت بہت بڑا ہے لیکن آپ نے اس میں کوئی فصل نہیں ہو گئی تو پھر آپ لوگ گزارہ کیسے گھرتے ہیں آدمی نے جواب دیا ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی زیادہ دودھ دیتی ہے کچھ دودھ بیج کر ہم اس سے پیسے کما لیتے ہیں اور کچھ دودھ ہم خود استعمال کر لیتے ہیں اس طرح ہمارا گزارہ چل رہا ہے پروفیسر یہ سن کر خاموش ہو گیا اسی اسنا میں شام کے اندیرے پھیل گئے اور رات ہو گئی ان سب نے رات اسی گھر میں گزارنے کا فیصلہ کیا لیکن آدھی رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو پروفیسر نے تمام شاگردوں کو آہستہ آہستہ اٹھایا اور کہا ہم نے ابھی یہاں سے نکلنا ہے لیکن جانے سے پہلے ہم اس آدمی کی بھینس کو پہاڑ سے گرا کر مار دیں گے طلبہ یہ بات سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بیچارے غریب آدمی نے تو ہماری مدد کی ہے اور ہم اس کی واحد سورس آف انکم یعنی بھینس کو مار دیں گے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن پروفیسر کی بات ان سب کو ماننی پڑتی ہے وہ تمام چپکے سے اٹھتے ہیں بھینس کو پہاڑ سے گراتے ہیں اور رات و رات وہاں سے چلے جاتے ہیں اس بات کو سالوں گزر گئے لیکن طلبہ کے دل میں اس بات کا بڑا پچتاوا تھا جب وہ اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو گئے تب بھی اس غریب آدمی کے نقصان کرنے پر انہیں رگرٹ تھا افسوس تھا لہٰذا ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ رکم اس غریب آدمی یا اس کے گھر والوں کو دے آئیں گے ایک دن تمام دوست پلان کر کے اس آدمی کی تلاش میں نکل پڑے جب وہ لوگ اندازے سے اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر فلوں کا ایک بڑا باغ تھا وہ تمام لوگ مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ وہ آدمی بھینس کے مرنے کے بعد یہ جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہوگا باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار گھر بنا ہوا تھا وہ ایک امید لے کر باغ کے مالک کو ملنے چلے گئے کہ شاید وہ اس آدمی کے بارے میں جانتا ہوگا جب انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو وہ حیران رہ گئے کہ اندر سے وہی آدمی نکلا تھا جس کی انہوں نے بھینس مار دی تھی تمام دوستوں میں سے ایک بولا کیا آپ نے ہمیں پہچانا ہم سالوں پہلے یہاں اپنے استاد کے ساتھ آئے تھے اور آپ کے ہاں قیام کیا تھا وہ آدمی بولا اچھا اچھا جی ہاں آپ سب بڑے ہو گئے ہو لیکن مجھے وہ دن اور رات آج بھی یاد ہے آپ لوگ تو اس رات بغیر بتا ہی چلے گئے تھے لیکن اس رات نہ جانے کیسے ہماری بھینس پہاڑ سے گر کر مر گئی کچھ دن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اب گزارہ کیسے کریں گے ہمارا تو سب کچھ ہماری بھینس ہی تھی لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا تو میں نے کھیت میں لگے ہوئے درکتوں کو کٹ کر لکڑیاں اکھٹا کی اور انہیں بازار میں جا کر بیچنا شروع کر دیا اس کام سے جو پیسے ملے ان سے فصل کے لیے بیچ خریدے اور حل چلا کر کھیت میں ڈال دئے اللہ کے کرم سے فصل اچھی ہو گئی فصل سے اچھے پیسے مل گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ پھلوں کا باغ لگا لو میں نے ایسا ہی کیا اب یہ سارے باغ میرے ہیں میں آس پاس کے گاؤں میں پھلوں کا سب سے بڑا تاجر ہوں لیکن یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا اگر اس دن میری بھینس نہ مرتی اگر میری بھینس نہ مرتی تو شاید میں آج بھی اس کے دودھ سے گزارہ کر رہا ہوتا مجھے زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر اتنا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے اور میری زندگی بنام محنت کے چلتی ہی رہتی ان تمام طلبہ پر یہ سن کر سکتہ تاری ہو گیا اور ان کے دل میں اپنے استاد کی عزت اور بھی بڑھ گئی کہ جسے وہ ظاہری طور پر نقصان سمجھ رہے تھے وہ باطنی طور پر اس شخص کے لیے کس قدر فائدہ من ثابت ہوا ہے تو دوستوں ذرا غور سے دیکھیں کہیں آپ کی زندگی میں بھی کوئی بھینس تو نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے کچھ نیا کرنے سے روک رہی ہے جو اب آپ کا کمفرٹ زون بن کر آپ کی اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن کر رہ گئی ہے یاد رکھیں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اس بھینس کو مارنا پڑے گا اس سے پیچھا چھوڑانا پڑے گا آپ کا مستقبل آپ کے حال پر منحصر ہے اگر آپ آج آسانیہ ڈھونڈیں گے اور بھینس کا دودھ ہی پیتے رہیں گے کہ ٹھیک تو ہے یار گزارہ تو ہو رہے زندگی تو چل رہی ہے تو پھر آپ کبھی بھی پھلوں کا باغ نہیں لگا پائیں گے پھلوں کا باغ لگانے کے لیے آپ کو آج ہی اس بھینس کو پہاڑ سے گرانا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں